محمد رب شرحلی صدری ویسرلی عامری وحلو لقدتم من لسانی یفکہو قاوی نا دیریم مظہر تجید ہو آونن لکا فی النوائم کل ہم من وغم من سین جلی بے آلین بے آلین بے آلین بے آلین بے آلین سالا دعا ہے پروردگار عالم بانی آلین مجلس کی تمام حاجات پوری فرم ضرور آمینہ کھو گی اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ مان نہ جائے امام حسن سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں پہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے ہیں عالمت ورد عزد مہار منقل مختار صاحب ان کے تمام دوستوں بھائیں عزیزوں پچھوں پردے داروں یہ سارے عباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں کبھو گفت ہے ضرور آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیف ہے میرے اللہ پاک آرمین کو اپنی کوششوں میں کامیامی نصیح ہے میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں سخیب حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی کا پسند میرے بندے بول دیو تو امجے کردہ واسطہ آمین اکھیا ہے میرے اللہ اس زکر کی عزت کا واسطہ ہم گنیگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت سے درود سارے ملکے بنوڑا اجازت ہے بھین سات بجے کا بھی کہہ دیں جی انشاءالی میلی سے اور میں اپنی چوتیس پہتیس سالہ جاکری نوکری میں زندگی میں پہلی بار اپنی علاقے میں محرم کے لئے حاضر خدمت ہوں ڈیر سارا حکم تھا بزرگوں کا ڈیر سارے درستوں کی تمنہ تھی اندازہ نہیں مجھے آپ کیا سن میں پسند کرتے ہیں دو چار منٹ میں اپنے مرضی سے پڑھتا ہوں آپ کی طبیعت کا اندازہ ہو جائے جیسے آپ حکم کریں گے ویسے پڑھتے نہیں اجازت ہے میں اپریشن پڑھتا ہوں کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے آپ جیئے آپ سلامت رہے بلکل میں اس پہلے جملے کی آپ کے رپلائی پہ ہی لازی ہو گیا اتنے پڑھنے لکے شیعہ سننی آپ آپ تشریف فرمائیں دل خوش ہوا میرا پہلے جملے پہ آپ کی اس داکھ پہ مجھے بخوبی اندازہ ہوا کہ بندے مجھے غریب کی بات سننیں گے میں نے کہا کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے اب اسے نہیں بولنا بیٹا میں بہتا ہوں دلاغ بھی ہونا میں اس میں آج داکھری نہیں کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے پتھر ہار گئے بدن جیتے ہیں صحاب ہوا صحاب ہوا صحاب صاحب سلام ہیں آپ پہ میں کر کر میں رس پڑھی ہے ملتان تھے میں پڑھ کے لتان تھے میں صحاب ہوا کھا ہے مجمع یار بڑا کمال ہے اشواق میں کوئی مجمع دہ پتہ کل سہی چاہوں میں لگ سی تیلے میں یار دہ مجمع ناؤں میں تو سالے انتخاب دہ کیا فیلہ سلام ہے سر آپ کو جیئے آپ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے پتھر ہار گئے سب جیئے آپ بدن جیت گئے تلواریں ہار گئیں سر آپے جیت گئے ہاں 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 جلدی جلدی بیٹھا فیصلہ کرو کام بیٹھنا ہے تمہیں ہاں تلواریں ہار گئیں سر آپے جیت گئے باچہ آہ حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں بذلک چہرے سامنے دشیف فرما ہے اتنا اچھا لگا مجھے آپ کا اتنے مشکل جملے پہ یوں ریپلائی کرنا ممبر کے غلاف کی قسم میں جی چاہ رہے ایک جملہ کہوں اور اگر آپ بول پڑے اس پہ تو پھر ایک نظم کا سسلہ دل میں سوچ کے کھڑو کلواریں ہار گئیں سر آپے جیت گئے پتھر ہار گئے بدن جیت گئے ہزاروں سال جیو سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ رہو لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار سلام کریں جی یہ سلامت رانیہ کیا بات ہے جیتے اندر علیوں بولے ہزاروں سال جیو عدیس ترنیمی بھئی انہاں ترنی خیر ہوئے جی بشم اللہ کر لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار یہ سونا ماتمی ہتھیں دوڑا تین سونا کر کے ہتھ چاہے نے پاکہ نہیں قسمی یہ اچھے آئے ہتھ میں کہ میرا دل پہ گردہ جمعہ میں ہو رکھا لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے طلاق یافتہ ماں کے بچے ہار گئے فضا کو ماں کہنے والے جی یہاں بھائے ہائے ہائے کروڑا ہاری شکریہ ادا کرے نا مدرکانہ ہی جاتا جی تھی شاید ہی وہ ہاتھ اچھے 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 ہائے کیا بات ہے انتخاب کے کیا کہنے جی متر اور انہوں نے مترانہ شکریہ جائے پیچھو اچھا آیا شاہ باش غازیستان میں اللہ حق لاکھوں بد کردار ہار گئے تو آئنے حزید کیوں بہتر صاحب کردار طلاق یافتہ ماں کے بچے ہار گئے فضا کو ماں کہنے والے جیت گئے لے تیرے ہاتھ نہیں قسم میں یہ دی سونی واقعی تھی خوش آبد کرنا ہوتے تبرہ ایک جمعہ اور میں آکھوں میں شراب ہی ہار گئے نمازی جیت سارے بولو سارے 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 بولو یعنی علیہ اندہ بھندہ یعنی بولو ہائے دری جی ہو جی ہو کائنات کی مانکہ تم پر آزی ہو سلامت رہو کام پاتے کام پاتے چیٹیاں داریاں تھے ہر تجھے سلام ہی نہیں کیا بات ہے شرابی ہار گئے بسم اللہ کرام نمازی جیت گئے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے خدیجہ کی خیرات کے صدق بنی کہلانے والے ہار گئے شدرہ والے دھنی کہلانے والے جیت معاف کرے گا اللہ سے جمعہ سامنے نہیں آیا میں اس سے معذرت کرنا سدرہ کی جاگیر کے دھنی کہلانے والے جیت گئے تب سے چھوٹا زاکر امام حسین بادشاہ کا معاتمیوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے کر کر کے میں نوٹی کے قابل ہو گئے ہوں یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے انکل مختار خوش آمد کراتا معاشر نہیں تبرہا ہے میں سوچ ہی سکتا تھا کہ سعی چامن میں اتنا ماحور اتنا مجمع اندر کا شوقت مجبور ہوا کھڑا ہے ایک جملہ اور ضرور کہنا ہے تمہاری مرضی سنو یا نہ سنو کفر کو جسم میں ڈھالنے والوں کے بچے ہار گئے اسلام کو گود میں پالنے والوں کے بچے جی 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 سلام ہے سمجھ میں سلام ہے سمجھ میں اللہ حد سلامت رکھا پوڑے یہ بدور جیلے سلامت رہاں نہیں اس محسن سوڑا پہ بہتے چھو بھوڑو کفر کو جسم میں ڈھالنے والوں کے بچے میں کہا میں ایساس بولنا ہے میں نے لیکھنا ہے میں تین پہ بھی تھا دونوں میں کی جانا ہے کفر کو جسم میں ڈھالنے والوں کے بچے ہار گئے اسلام کو گود میں پالنے والوں کے بچے جیت گئے جیتا ہے سنو دائیں اچھا پہے ہیں وہاں تمہیں برکر کس گلدہ کر رہا قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے ہیں لوہ شواکردن صاحب ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں میرے اس علاقے کی کریم موجود ہے میرے سامنے میں نام جانتا ہوں نام لینا شروع کر دوں میرا ٹائم ختم ہوتا ہے یہ ساری کریم ہے میرے علاقے کی کہاں کہاں سے چیرے موجود ہے شاید کو بندہ ہو جس کے بعد زبان ہر وہ نہ بولے میں کہاں قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک میں بڑھنے والا جینا سلام اللہ نے یہ دو ہے ہاتھی میں مذہر کا شاہدنا سلام ہے میرا بھائے جی 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 اللہ کیوں میرے پچھڑے جوانی ہیں مانو قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک میں بڑھنے والا جی جی گیا مذہر کو توڑے ذاتی قسمیں میں کم از کم ہٹھنا اس حال بعد جملہ پہ آنا میں جملہ کروالا امام حسین پادشاہ دی ذریعہ تھی آکھیا ہے یہ میری نامی مجلے سے کانتول ہے گلائے تک میں پاکستان دے کسی من پر تھی جملہ نہیں آکھیا اس واسطے کے میں دے مجلے جامعے منل انڈین علمان انڈین شوراہن کروالا پادشاہ حسین تھی ذریعہی تھی میں جملہ کی آئی تھی دادہ دی میں دیئی بھی میں اپنا مدہ خلاب مم کرنا چاہتا آئیسا ہی چاہتا گھرے میرے بزرگ مدہ میرے چاہتا گھرے تھی بندے بولے سرنگے جنہ میرا دل پہ کردہ میں جملہ کھا پترین دشمن حسین مورنخ کو اپنے کلم سے لکھنا پڑ گیا کہ انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار فطرت کی نفی ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کس جنت میں لے آئے ہو مجھے حسین یہ کس جنت میں لے آئے ہو مجھے میں سوچ نہیں سکتا تھا یہ میں آ رہی ہے ہاتھ اچھائے اللہ اکبر کہ سمیار دادہ دار میرے سامنے بچے سلام ہی نہیں آجا دی بھرگو پتر جی منتواڑے نسرہ جی منتواڑی سلام ہی تو دیکھیں دے دنوں پترین سلام بدترین دشمن حسین شاہلہ ہے اب سلام مطلبانے بدترین دشمن حسین مورنخ کو اپنے کلم سے بیٹا بولو جتنا جوان بچوں میں تمہارے نہیں آئے ہوں چاچر میرے میں اتنا ایک ہمتے میں پالنے لگے میں امدہ ہو گیا ہوں انہیں واسطے میں میں نہ پڑھانا آیا انہیں کلمہ سن سڑا کے دوہ دوہ سے پڑھنا ہے بدترین دشمن حسین مورنخ کو ماننا پڑھ گیا انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار فطرت کی نفی ہوگی پانی ہار گیا پانی ہار گیا جی وہ بیاسے تھے آپ کو ایک لطیف بات سنو ہار دیت کا ایک کونسپ بنا ہوئے ہمارے ہیں ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہار جیت کے ایک تصور بنا ہوئے ہیں اس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بہت شوان صرف ہمارے اپنے سماج کا تیہ کرتا ایک میار ہے اور اسی میار پھرک کے زمانے نے کہا آجی کربلا نکلے کفر کفر نہ باشد خاکم بدہن دو شہزادوں کی ینگ تھی ایک مارا گیا ایک نے مار دیا جو مارا گیا وہ ہار گیا جس نے مار دیا وہ جیت گیا تجھے کس نے کہا ہے کہ ہار اور جیت کا تعلق مرنے یا مارنے سے ہے جا کسی کیپٹن سے پوچھ کسی کرلن سے پوچھ کسی برگیڈیر سے پوچھ کسی گور کمانڈر سے پوچھ کسی پڑھے لیکھے بندے سے پوچھ ہار اور جیت کا موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہار اور جیت کا تعلق مقصد سے ہے جو اپنے مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا شاہ باش اے مدلک چہرے سلامت رہا منا یار ملو پہ گیا ہشین دی گشن میں تو پہلی مہینے سے راضی ہو گیا کھوڑا نہیں پتا چوڑا نہیں کہ سمجھ جاتا جی میں اسے میرے تھی راضی ہو گیا سلام کرائیں مدلکان اے چہرے اے حد سلامت رہا بسم اللہ کرام ہار اور جیت کا مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہار جیت کا تعلق مقصد سے ہے جو اپنے مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا چلا ہم مرنے کے سرکر قرآن لکھے پوچھ مقصد حسین کیا ہے مقصد یزید کیا ہے پھر فیصلہ کریں گے کون ہارا کیا بات ہے کون جیتا حسین اللہ کی کائنات کا کیلہ کریم ہے جسے ماننے کے لئے نشیعہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے حسین وہ ہے جسے ماننے کے لئے انسان ہونا ضروری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں بتانی خیر ہوئے حسین وہ ہے جسے ماننے کے لئے انسان ہونا ضروری ہے اللہ کی کائنات کو کوئی بندہ بھی اپنے گھر گائی نا اب ڈاکر اصلا اس کے گھر میں چار عورتیں بیچی ہوئے ایک اس کی بیوی ہو ایک اس کی ماں ہو ایک اس کی بیٹی ہو ایک اس کی بہن ہو اور اسے پتہ دل جائے ان میں سے ماں کونسی ہے بہن کونسی ہے بیٹی کونسی ہے بیوی کونسی ہے تو وہ سمجھ لیں یہ حسین قائصہ آئے 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 کرونا ماری شکریہ آئی آئی آر انہیں حد صلی ہے شکریہ آئی آر اور آمدیکس میں میرے 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 آئی آر کیوں تعدہ دے جی وہ شامعہ حد صلی مسلمت پر مصفعتا چل جائے ایک لفظ میں اکھنڈ لگا جب میں پتہ بلدگ ہے میری پیٹری سال تھی سلوست مہیتی ہو لفظ میں جوانہ تو مافی پیممگ دا زندگی پہلی باری سے چاہمان کھلا تھا جوان نہ بولنے میں نے کوئی قلعہ نہیں مدرک نہ بولنے میں نے تکلیف ہونی ہے اللہ کی اس کائنات میں شاید شوکر رہا کلابہ تجھے جملہ کوئی نہ سنایا اوہ مسلمانوں اگر تمہارے گھروں میں بلاتا تو قریب آج ہے تو سمجھو یہ حسین کا احسان اے 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 نہیں مجھے بتا کسے سمجھ آئی کسے سمجھ نہیں آئی چلو جن سمجھ آگئی ہو تو بولے کہ میں بسم اللہ گرہ انہیں پترانی خیر ہو گئی بڑھ بر وقت میں بول دیو کیا بار خار اور جیت کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں خار اور جیت کا تعلق مقصد سے ہے عام اور ایک کے سر پہ قرآن نہ کچھ سے پوچھ مقصد اسے مقصد یزید کیا ہے اٹھائیس رجب ہے محمد کا شہر ہے مسجد رفی ہے اللہ اور علی کا مشترکہ گھر ہے کہ دھابے ساکھتا بولے آئی 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 شاہدہ تیری زبان سلامت رفی ہو آئی کیا بات ہے یا اٹھائیس رجب ہے محمد کا شہر ہے مسجد نفی ہے اللہ اور علی کا مشترکہ گھر ہے میرا حشین ہے تیرا یزید ہے یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے یزید بننا تو آسان ہے نہ کبھی کسی شکل مولادی کا سمیت وڑی کیا بات لوپہ حسیت ازاکر حسین ہاتھ متھے ترک کے سروں اٹھے یا تیرے اس پنڈال نو تیرے پنڈالے چاہے ہر شیعہ سنی ازادان نو شوکر رفی اللہ سلام مول پایا اس مندے شوکر رفی اللہ ان ایڈیو کی گلتے بولے مسجد نفی ہے اللہ کا گھر ہے میرا حشین ہے تیرا یزید ہے یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے یزید بننا تو آسان ہے نا کبھی کسی شکل یزید بننا تو جلدی 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 بیٹا ڈی سی این کرو کہاں بیٹھ رہا ہے آؤ اور آگے ہو اور آگے آؤ جیتے رہو یزید بننا تو آسان ہے نا بسم اللہ کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں میرا حمشن ہے نہیں بتا نہیں کیوں میرا دل پہ کرنا شاید ایک جملہ جا جلدی میرے موتی آیا دیتی آیا کھلا ہے دریا کھلا میں جنگے پرے گلے دے بندے چوپ نہ کر جائیں برکو نہیں تھا یہ جملہ میرے اندر دا شاعر ملواد ہے جملہ آقشا ویسے تو حسین و عزید میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوٹا ہے ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہا تھا دی ایسے تو حسین و عزید میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لفظ فرض جی جی بے تیری کیا بات ہے تجبنا نہیں سننا میں میں اتنا غال کے سننا ہے میں تنوہ کوش سنامہ نے لیتا ہے اتنا سنوہ ہی نہیں تیرا میرا باتہ رہا میری ہزار مجالے ان گھارے میرا میرے چاچے لگا رہے مگر میں تنوہ کوش سنامہ حسینیت تھے توم انسہتنی کی دعا کریں میری استاد پہ کیا کہنے حسین و عزید میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوٹا ہے نئی مندہ میرا دل چاچہ جی سائی چاہ منتے پی پنچی منتج جو میار میں محسوس کیتے ہیں جو حضارت میں انہا حلالی بذلگاں گندر محسوس کیتی ہے میرا دل نہیں بندہ بندہ سالیں دوگت نہ بولیں لیکن حسین و عزید میں سب سے بڑا فرق یہ ہے عزید آ کے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی نہ سمجھے مسائل اور یزید میں فاصلہ ہیتنا زیادہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوٹا ہے پھر بھی اگر کوئی بولے تو یزید آ کے بنتا ہے انکر جی توڑی نہر ایک بڑا موتنم جیرہ بیٹھا ہے بدرو بیٹھن تے ایسا کمال ہونا میرے جملت ہے نا اپنی باڈی لینگویج نہ اپنی مسکرہ ہٹنا اپنے چیرے نہ اپنے تفسرات میں ہمیں داد دیتی ہے میری اندر شوق اللہ مجبور ہوگے ایک جملہ میں ہمیں نظر ہور کرنا ہے یزید آ کے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے کیوں اللہ کا کام یزید بنانا نہیں اللہ حسین ہوگا taught me اپنے مردگویج نہ ہوگا ہوگا لینک علمات ہمیں نظر ہasion مہا فقا PL مر deber جلدی ہے اللہ کا کام یزید بنانا نہیں چھوڑے سے ہی آٹھ تو پہلے نہیں جلدی ہوئی تو جا اللہ کا کام یزید بنانا نہیں اللہ حسین بناتا ہے اللہ آدم بناتا ہے اللہ عیسیٰ بناتا ہے اللہ موسیٰ بناتا ہے اللہ یوب بناتا ہے اللہ یاکوب بناتا ہے اللہ یوسف بناتا ہے اللہ ابراہیم بناتا ہے اللہ اسماعیل بناتا ہے اللہ محمد بناتا ہے اللہ ابو طالب مہرمانی صرف اللہ ابو طالب بناتا ہے اللہ علی بناتا ہے اللہ حسن بناتا ہے اللہ حسن بناتا ہے اللہ حسین بناتا ہے حد ہو گئی جو شیطان بن گیا اللہ نے اسے بھی شیطان بنایا نہیں تھا کیا بات ہے شیطان بنایا ہوتا تو مرکود میں نے مٹھایا ہوتا شاہ باش خود بن گیا اپنی شیطانیت سے خود بن گیا اللہ نے اسے بھی شیطان بنایا نہیں تھا میرا حسین ہے تیرا یزید ہے یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے حسین یا پیعت کا یا مدینہ شکل جتنی نظمیں کہوں گے میں پڑھ دوں گا آج میسج پہنچانا ہے پہلا دن ہے حسینیت کا میسج بیٹا لے کے جاؤ شیعہ شیعہ رہو سنیہ سنیہ ہو میں اس بات سے کوئی جھگڑا نہیں میسج لے کے جاؤ مجلس اس چھت کے نیچے رہنا جائے مجلس ساتھ لے جاؤ سکول جاؤ کالج جاؤ یونیورسٹی جاؤ گراؤنڈ پہ جاؤ جاؤ پہ جاؤ کھیلنے جاؤ کھیلتے کھیلتے دوستوں کو حسین سناؤ جاؤ پہ جاتے جاتے لکھتے لکھتے دوستوں کو حسین سناؤ سکول میں کالج میں جاتے جاتے بس میں بیٹھتے بیٹھتے دوستوں کو حسین سناؤ چار پانچ مطبع حسین سنانے کے دیلے حسین سچ ہے اندر چلا جاتا ہے سلام آش سلام آش شاء اللہ یہ حد سلامت رہا ہے یہاں حد حسین دائیو شاء اللہ حائدری باتے سنن دی کیا بات جی 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 انہیں بے بولن دی کیا بات تازیش ہے جی وہ میں بہتا راضی ہے حسین جو جگ جگ جیو سرا سخی رہو سرا سلامت رہو میرا حسین ہے تیرا یزید ہے یزید کسے نے کسی شکل میں آیا ہوئے حسین یا بیعت کل یا مدینہ چکل بیعت کوئی لفظ نہیں بیعت بیعت بیچ لینا اپنے آپ کے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا اور اپنا آپ اس کے حوالے کرنا جسم نہ اس کے حوالے کرتے ہیں ضمیر اس کے حوالے کرتے ہیں کیا بات ہے جو حسین بیچر میں اس سے مراد جسم کی حوالگی نہیں ہے اس سے مراد روح کی حوال ہے یعنی وہ حلال کو حرام کہے تو تم حرام کہو وہ حرام کو حلال کہے تو تم حلال کہو وہ دن کو رات کہے تو تم رات کہو وہ رات کو دن کہے تو تم دن کہو یہ تھا اور یہی یزید کا موقف تھا اس نے جملے ہی کہتا حلال و محمد حرام حرام و محمد حلال میں محمد کے حلال کو حرام کرتا ہوں حرام کو حلال کرتا ہوں غلط خبر ہے لوگوں میں کہ حسین و یزید کی جنگ ہے حسین و یزید کی بات ہی نہیں حلال اور حرام کی جنگ ہے صدقے جانوان صدقے 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 جانوان انہیں ہتھانا کتنا شکریہ ادا کر رہی ہے ملکے ملکے لنے بول سکو ہائے لری جوانیوں آنے جازی اس طرح نے ہم نے زندگیوں نے جوانیوں نے بات سمجھ آری نہیں آرہی حسین و یا پید کرو خطہ رہا پر دکھلا بسم اللہ میرمانی بندر کو بسم اللہ کہ میں حسین و یزید کی آنکھوں میں ڈال کرو یا مدینہ چھوڑ آنے والے یزید کی آنکھوں میں ڈال کے علی کلال نے کہا بیت تو میں کرتا نہیں بات مدینے کی لو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین مدینے نہیں آئے گا مدینے والے مجھے سلام در میں آیا کرے گا اوہ میں اس کا بھی کہہ جاؤں ہاں گوڑے تو پوراڑے بچڑے جیمن یا پوراڑی ہے نسلہ آسان جیمن قرآن دیکھتے صرف جاتا جی کیا بات ہے لو پڑے عرصے بعد میں کسی ایسے مجمع میں آگیا چھوڑے جہاں آنکھوں میں آنسو ہیں لبوں پہ مسکرات ہاں اچھا لو پھر غازی کی قسمیں یاد پھر کر نہیں پڑا میں لے تو نے کہا کیا کہنے جمعہ میں اس سے آگے پڑھنے لگوں حکم بھی تیرا تھا مشورہ بھی تیرا تھا کہ صحیح چاہون سلام ضرور کرنا ہے میں راضی بھی بڑھوں تو اس پہ کہ تو نے مجھے ایک میاری مجمع دیا لے ایک جملہ اور پڑھنے میں مجھے پھر فیصلہ کرتے ہیں کون سی نظر پڑھیں فرمایا آج کے بعد حسین مدینے نہیں آئے گا مدینے والے مجھے سلام کرنے آیا کریں گے اٹھائیسے جب کو چلا چار شابان کو مکہ موچا یزید پھر کسی شکل میں آگیا حسینی عبیت کا یہ حج چھوڑ فرمایا عبیت تو میں کرتا نہیں رہی بات حج کی لو میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین حج کرنے نہیں آئے گا جو میرے شہر میں آئے گا اس کے ستر حج ہو جائیں گے اس کے ستر حج ہو جائیں گے اس نے کہا حسین یا پید کر یا حج چھوڑ فرمایا آج کے بعد میں حج کرنے نہیں آئے گا جو میرے شہر میں آئے گا اس کے ستر حج ہو جائیں گے سامنے والے نے کا صدر علی قلال نے کا سو کیا بات ہے کیا بات ہے علی قلال نے کا سو 31 منٹ 9 سیکنڈ میں پہلا جملہ ہے جس کی مجھے قیمت نہیں ملی ورنہ میں 31 منٹ میں مطمئن گئے ہوں جملہ مشکل ہے تو میں بدلتا ہوں ورنہ وہ بندے بولو جو میرے ہم سفر ہو اس نے کا سو جو کربلا ایک بار جائے گا اس کا سو آج فرمایا پانچ سو اور میں صدقے انا تھا اور میں ہزار شاکت قربان جگران صحیح جامن تھے سننے میں یار تھے سلام کریں نا بدلتا ہوں اس نے کا سو علی قلال میں نے کا پانچ سو اس نے کا جو ایک بار کربلا جائے گا اس کا پانچ سو حج فرمایا ایک ہزار بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا فضل یہ منبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں تیری دات کے لئے جھوٹ بلوں اگرہ سانس ہی نصیب نہ ہو تو نہ بولے تو تو جانے تیرا میار گانے میں اپنے میار سے نیچے تو آئی نہیں سکتا اس نے کہا جو ایک بار تیرے شہر میں جائے گا اس کا ہزار حج ہے حسین نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تو مرنا جائے جو ایک بار کربلا آئے اس کا ہزار حج ہے اکیلے نہیں ما نبیین مرسلین او امام عادلین جو ایک بار کربلا آئے اس کا ہزار حج ہے اللہ اکبر جی مہین وکرہ جی مہین وکرہ شاہر ہے ہم سلام اکرامل سارے بولنا ہائے لئے سلام ہے جو اڈرتن سننن فادس میں آؤی سلام ہے حلیق علاملہ کا جو ایک بار کربلا آئے اس کا ہزار حج ہے روس گئے ہیں اسے لئے چوب کر گئے ہیں مہدن بھائی نہ بولن تو منہ کی دیتے ہیں میں بھائی نہ بولتا بخواہ علیق علاملہ نے کہا اس کا حلار حج ہے ما نبیین مرسلین او امام عادلین یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ حد چھوڑ کے چلا علی کلا راستے میں خور مل گیا اس نے کہا حسین یا بیعت کربلا چل علیق علاملہ نے کہا خور ساری دنیا بیعت مانگے تو نہ مانگ تو خود میری بیعت کرنے والا ہے کس کریم میں لے آیا مجھے شاید کس کریم میں لے آئے ہو مجھے جا کرنے والا ہے اللہ اکبر حد کولی حد کولی حسین دا واسطہ حد کولی امہو علیق علاملہ نے کہا خور ساری دنیا بیعت مانگے تو نہ مانگ تو تو خود بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں تو تو خود میری بیعت کرنے والا ہے رہ گیا کربلا جانا کربلا میں جا رہا ہوں مجھے اپنا ایک ذاتی کہاں مجھے اپنا ایک ذاتی کہاں میں کئی دن ہو گئے ہیں روز جبرائیل میرے پاس آتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حسین کربلا جا نقشہ بنا ہم دیکھیں پھر جنت بنائیں تو میں زمان سلام نہ کہنا یہاں کیا بات ہے سارجی کیا بات ہے کولی جی 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 اوہ شہدہ شکریہ یا چنگی امامہ دے پتر بلو ہائے دری ہائے دری ایک مقابل ہی سمجھو ایک لیکچر ہی سمجھو آج حسینی ہے ادھر پڑا لکھا مجھے ماں روز تا جلدے ہی کربلا مجھے جان ہے مجھے اپنا ذاتی کہاں آگئے آلیکلال کربلا کے میدان میں جزید پھر کسی شکل میں آگئے اس نے کہا حسینی ہے بیعت کر یا خیمی یہاں سے لے جا ایک کباری میں ہوتاں بیکھو ادھر سیگر آستے مولاد آلہ آستا جڑے پڑا لکھ سکتے ہو میرے تحسان کرو بس مبی گا اس نے کہا حسین یا بیعت کر یا خیمے یہاں سے لے جا علیکلال نے کہا جائے دو میں یہ چار خیمے کیا کروں گا اگر قیامت تک میرے نام پر خیمے نہ لگے مجھے حسین نہ کہنا یہ میں بسم اللہ کرنا جاتا جی میں بسم اللہ کرنا جاتا جی علیکلال نے کہا جائے دو میں یہ چار خیمے کیا کروں گا اگر قیامت تک میرے نام پر خیمے نہ لگے مجھے حسین نہ کہنا چودہ کی قسمیں زوان شاہ جی کا جسن تھا فیصل آباد میں بادشاہ حسین میں جسن تھا اور میرے پیچھے استاد العلماء سرکاری علامہ نسیم عباس سب کے بلا بیٹھے ہوئے تھے آتی شدی کا نام ہے نسیم عباس اتنا بڑا بندہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا مالکوں کی قسم میں باوزر کروں جملہ کا میں نے کملا سے اتمند تھے میمبر سے کھڑے ہو گئے کورسی میں بیٹھے تھے مجھے سینے لگایا کہہ لگے جتنا چیز چاہیے اس جملے کے صدقے تو پڑھتا رہے میں سنتا رہوں جملہ میں کہنے لگا ہوں تیری اپنی مردی تجھے سن جزیر پھر کسی شکل میں آ گیا حسین لیہ پیت کر یا یہ پانی بند علی قلال نے کہا جائے میں یہ ذرا سدریہ کیا کروں گا اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پر قبضہ نہ کر لو مجھے حسین یا اگر نا یارو سنوانے یا اگر نا دھارے وہ بیرغانی کریں گے جن اردو سمجھ آتی جن میرا جملہ تھی میں بسم اللہ کروں جی کرونا سکتی ہاتھ اچھے لکھا ہاتھ اچھے لکھا علی قلال نے کہا جائے میں یہ ذرا سدریہ کیا کروں گا اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پر جی بیٹھا میں مسکر کو نہیں پڑھا جو سامنے بیٹھے ہو وہ خطہ نہیں پڑھا ہے کھلا اگر میں ہر آنکھ کی فرات پر قبضہ نہ کرنے مجھے حسین نہ کہنے دس محرم کو جنگ شروع ہو گی صبح شروع ہی شام کو فتم ہو گی تم نے کبھی لڑائی دیکھی ہناروں نے فرگڑائیاں کیے تم لوگوں نے کبھی لڑائی کا ریزرٹ دیکھا ہے لڑنے کے بعد ہارنے اور جیتنے والوں کی باڈی لینگل دیکھی کبھی محسوس کیا کبھی تجزیہ کیا ہمیشہ ہارنے والوں کا سر نیچے ہوتا ہے جیتنے والوں کا سر اوپر ہوتا ہے جب قرآن سر پر رکھ کے محلق سے پوچھ کر بلا کی میدان میں دس محرم کو جنگ ہوئی ہے گیارہ کو کافل نکلا ہے سر نیچے کس کا تھا شاہ باش شاہ باش بڑا اکھاری لڑت نہیں کہ کروڑ واری سلام اس بندے دینا اس گلتے بولے آئے سر نیچے کس کا تھا سر اوپر کس کا تھا میں احط پر دیکھنا میں توڑا اپنا پترہ مرتعان تھے صحیح چاہوڑچ گینا فرقی ہو مرتعانے نوکر سمجھو پتر سمجھو زاکر سمجھو شائر سمجھو عزادار سمجھو شائر سمجھو تو انہوں حسین سخیدے زکر دیکھا سمجھ میں ایدہ اکھا جملہ پڑھوں اب پنتالی منٹو بعد ایک بندہ ہی بولیا تا قرآن سو میں گھر تک دوسری چاہوڑن دعا کرنے جا سا ہوں میں اپنے بزرگوں کو لائے تا میں جملے دے قیمت مل گئی اس لنگ سے جیتا ظہرہ کلال جو چھکانا چاہ رہے تھے وہ اٹھا کے چلکڑے اوہ میں کروش عقق بربان چاہ کرا بزرگوں نے اس میں یار کیوں آئی آگے کسی جنت میں لے آئے ہو مجھے کسی جنت میں لے آئے ہو مجھے اللہ اکبا بڑے عرصے بعد کوئی جوان مجمع ایسا ملا ہے جو معرفت میں بول رہا ہے جس لنگ سے چیتا نہیں کلا جو جھکانا چاہ رہے تھے شابہ سلام ہے تو جو جھکانا چاہ رہے تھے وہ اٹھا کے چلکڑے اللہ اکبر اب مجھے اگلی لڑائی سمجھ نہیں آرہی شیعہ مورک کہتا ہے حسین جیت گئے سنی کہتا ہے حسین جیت گئے ہندو کہتا ہے حسین جیت گئے عیسائی کہتا ہے حسین جیت گئے یہودی کہتا ہے حسین جیت گئے ساری تاریخ کہہ رہی ہے سارا مورک کہہ رہا ہے ساری نسلیں سارے غضب سارے فرقے کہتا ہے حسین جیت گئے جب حسین جیت گیا تو اب لڑائی کیوں ہیں اب بم بلاس کیوں ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں بور ارمان لگا گئے میں صحیح چاہوں نے توقعی نہیں بھی میری ہے کہ لی میں نکال پنتالی میں اندر عزت آیا ہوئی سی یہ میں ہم پترا جب لوگ مان گئے آکے حسین جیت گئے جب آپ نے اپنے کلم سے لکھ دی آکے حسین جیت گئے آپ کلاشا کو اس کیوں جال لیتی اب بم بلاس کیوں ہوا اب لیسنس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے گبرا گا یوں پڑتا میں کہنا گبرا دوسر میں اب لیسنس کی ضرورت بھائی میں نے ریکھنا ہے اب بین کیوں لگتا ہے اب پابندیاں کیوں ہوتی ہیں اب لیسنس کی ضرورت کیوں ہے اب اجازتنا میں کیوں لینے پڑتے ہیں اب جلوس نکالنے کے لیے پریشانی کیوں ہوتی ہے کیا تمہارے ملک میں کبھی الیکشن نہیں ہوا ہوتا نہیں ہر دو چار سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے ایک پارٹی چیز جاتی ہے ایک پارٹی ہار جاتی ہے سچ بتانا کیتنے والے کہ ہم ہی ہمیشہ جلوس سکاتے نہیں اہاں 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 اہلے سارے سیاسی بندے اہلے سارے سماجی بندے اہلے سارے شیعہ سنیہ زندار تے بڑے بڑے گھروں میں لوگ بیٹھن تے مائیدہ وڑے زرزی تہ دیڑا چھت پر گئے ہونوں میں کیا کھنے ہیں بھئی کمارے ملک میں روز الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے جیتنے والے کہ ہم ہی ہمیشہ جلوس سکاتے ہیں اچھا جیتنے والا بیٹھا ہے اسلام آباد میں اسے ووٹ دیا ہے اسے سپورٹ کیا ہے وہ کینی ڈیٹ بیٹھا ہے اسلام آباد اسمبلی میں جیت کا جلوس سکاتے ہیں میں صحیح جامن کی سڑک پہ دس بارہ پندرہ جوان کھڑے ہوئے ہیں انکل مختار گاڑی میں گزر رہے ہیں یا اگر بھی لوگ کو چھوڑ کر رہے ہیں خیر ہوئے آپ کو اتر کیوں کھڑے ہیں انکل جی بڑے پریشان کھڑے ہیں کیوں ہم نے جیسے ووٹ دیا ہے جیسے سپورٹ کیا ہے وہ جیت گئے رہے ہیں وہ اسمبلی حال میں ہیں ہم سائی چامن میں ہیں جیت کا جلوس نکالنا ہے سمجھ نہیں آرہی ویسے وہ ہماری آنکھ میں ہے ہماری نظر میں ہے ہماری زبان میں ہے ہمارے دل میں ہے ہمارے خمیر میں ہے ہمارے زمیر میں ہے ہمارے شعور میں ہے ہمارے وفور میں ہے ہمارے شعیر میں ہے ہمارے جسم کی پوری کائنات میں ہے لیکن ظاہرا ہم میں نہیں ہے ظاہرا ہم میں نہیں ہے وہ اسلام بعد اسمبلی حال میں بیٹھا ہے ہم سائی چامن میں کھڑے ہیں جیت کا جلوس نکالنے پہ جی چاہ رہا ہے سمجھ نہیں آرہی اس کے بغیر جلوس کیسے نکالے مختار اگر کہتے ہیں جیتنے والے کا اتخابی نشان پھالو جیتنے والے کالا پھالو اللہ کرے کوئی عام نہ دیکھو قرآن سو میری میرا تکیمت ہو گئی کہا میں سنجھ میں دیون آیا ہم میں ہوتا جی کامیاب ہو گیا کروڑ باری شکریات آتا جی انکل فرماتے ہیں یہ کوئی پریشانی والی بات ہے جیتنے والے کا اتخابی نشان اٹھالو چیتنے والے کالام اٹھالو جیتنے والے کا جھنڈہ اٹھالو چیتنے والی کی کوئی سواری ہے تو اسے سجالو آئے 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 شاید یار کتنی مہت آتے ہم آتا ہوں مندروں میں جاپ دن میں میرا دل کرتا ہے میں ترس وزیم اٹھالو جیتنے والی کی کوئی سواری ہے تو اسے سجالو سجا کے جہاں جی جائے لے جاؤ کبیس گلی میں کبیس بازار میں جیتے گئے تم جہاں جہاں جی جائے جاؤ میرے بھائی نہ میرا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے فطرت کا تقاضی یہی ہے جیتنے والے کے ہم ہی ہمیشہ سے روز نکالتے ہیں ہارنے والے کے والے سمیشہ یہی کہتے ہیں اپنی گلی میں رہیں ہماری گلی میں کیا ہے ہماری گلی میں سجالو ہماری گلی میں کی تقالی ہے ہماری گلی میں ہماری گلی میں نسل دیوے دواتے ہیں پھوٹا دیو من دواتے ہیں سلام سلام آپ کو سلام سلام آپ کو تیرے یزید نے کاتی رگ شریعت کی تیرے یزید نے کاتی رگ شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے کیا بات میں ایک شیر پڑے ہیں جو تھکے ہیں میں کہہ تیرے یزید نے ہاں تھا میں شاعر تھا میں تھا انہوں نے لندہ رہے ہیں تیرے یزید نے کاتی رگ شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے خرق تو دیکھ تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی کی لانت میرے حسین کو خالق صلاح ہائے 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 ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہم کوئی دلے رہے کھا ہائے گری اللہ 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 چار میں سے اور پڑھنے زندگی باقی تو کھل سے پھر تفصیلی نوکری جو جو نظم آپ کہیں گے جو جو آپ چاہیں گے جس موضوع پر آپ کی طبیعت بنے گی انشاءاللہ جو میری اوقات ہے اس کے مطابق آپ کو صلاح ہوں گا میں نے کہا پاچھا بیت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ اکھا آپ ہاتھ اکھ لیتے سر بچا لیتے میں نے کہا پاچھا سمانے میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ زندگی گزارے زندگی کے مزے میں اٹھ رہے ہیں آپ ہاتھ رکھ دیتے کٹوانوں پہ نہیں تھا بس ہاتھ رکھ نہیں تھا تو رکھ رہے تھے جواب آیا پڑا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن چاہتا کی اس ویڑے ہیں اناد حاصلے بے سویڑے زیادی صاحب تو دن کے قبلہ کمبر صاحب اللہ اللہ مقامہو نبر اللہ مرکدہو تک انہوں سنے ہیں جنہاں بندیاں شاعر کی سنیئے انہوں دی ترلا پہ گردہ بے میری گال دینہ کرے ہیں پڑا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن حسین قدر شوقت پڑا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لان نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پڑا ہو گور ستم گر پہ جس طرح قرآن زمین جبر میں اسمت کا پھول یوں رکھ دوں علی کے لان نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیا تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں اس تو ہلار گناہ وٹا فضائل میں نواندہ ہے میں پڑھ رہنا ہے کو راضی نہیں ہم دی جڑی دور تو آئی ہر زندگی میری گھر یاد رکھا ہے پڑیاں دھیاں نیڑیوں اندھیاں سے جلدیوں اندھیاں جاں اندھیاں دھیاں لی دھیاں دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں قرآن سے خوش آمد خیرنا لکھتا لانا تھا کوئی عجیب لوگو میں فغیر پڑھ گا رہا ہوں سارے فغیر بزرگ ہوں دیرے ہیں یہ بزرگ چودہ نہیں کسے میں چاہتا جی توانیا کی دن سلام ہے سارے فغیرے سے ہوں دیرے ہیں تیاریدہ ایک جملہ زندگی باقی کار سے تفسیر سے نفری کریں اللہ وقت کہیں نہ روگو تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک لٹ گئے کہ نامیر اے مندہ جائیں ہائی نہیں کی تھی تو جہاں انتظار کیا کرنا ہے تاریخ کہہ رہی ہے محرم قضانروں میں محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت بیٹا یہاں اٹھاؤ سیدانیوں کے بخت اچانک اُلٹ گئے کہ میں ماف کریا ہے میں زندگی پہلی باڑی سے چاہوں انجی کو محرم دو محرم دے آیا کھلا میں توڑے میں غائدہ نہیں پتا اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں تو اسمہ آگا تھا یہ دین جا کے پوچھیں پھر کوئی دین کتنا سر ایک لباس ہے سلام اے میری ماں سلام اے میری ماں اللہ اکبر اس رنگے چک نہیں فہما ماتم شروع کیتے ہیں کروڑا ماری جی 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 اتنی باری آگا تھا سلام اے کس میں آگا لوگوی آگا کس میں آگا لوگوی آگا کس میں آگا ہمیں بڑا مائنہ تاریخ کہہ رہی ہے جی یہ حق ہے ہی نا ادھنا عدد آری ہے قرآن بھی قسم ہے اس ماتم بنائی دا عدد آری ہے حتبار اگر سینے دیو کم آم نہیں تاریخ کہہ رہی ہے محلم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک اُلٹ گئے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں بین کلسہ حسین فیر آلیہ میں ذرا دربار پہ آئے گا داریکٹ مصحب میں شروع کر لیتا ہے مگر کئی تمہید توں ماں کا بھیڑ کنسہ حیب عریب آلیہ اچھا یہ ہی مدر رونے نا اے باکہ مار کے رونے نا چال ایک جملہ بیاس ہو سلی کا ہی ہوئی والی ایک الولادہ بے مگر بین دی نماز تو بات پہلے نانے دی کبرت سلام وات مادی کبرت سلام وزنزر چامی وات بیرادی کبرت سلام وات جینی بھینت سلام زمانہ ویڑ دورج مادی کبر حی بہن سارا مذہب میں پڑھے آئے جنہاں کو سمجھ رہی ہونا حی کی تھی کڑانروں میں زمانہ ہوئی جنہاں نہیں آج مادی کبر مادی کبر حی بھیرادی کبر حی جلدی آیا ہے حشین ستاوی اٹھاوی رجب درمیانی رات میری سین بھیرادے پاس دیکھ گیا کہ حشین جلدی لگا آئے ہیں نانے دی کبرت نہ ہو گیا مادی کبرت نہیں گیا فرمینے دیر نالویساں دیر ساری دیر راساں بات پتنی کلی منیانا آئے 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 تو میں صدقے بن جا اب جنگا تیرے ماتم تو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے یار کیا عاشق لوگو یار مسئل ایک جملہ جوانے زہنہ دی کچھ آمنے میں جی جتنی باری آنکھ میں پڑھ سو ایک گل زہنہ دی کراوے بھی خاندانے حاشمیہ اچھنا ایک گل مشہور ہے بھی جلدہ علی جلال جووے نا علی دی سامنے علی دی آلی ادھی کو گھندا ہوئے علی دی جلال مقدہ سجدہ عباس جلال جووے غازی دی سامنے چار سار زیبتون کو جھا غازی دی جلال مقدہ یہ زینے دی رکھی جملہ میں گلا حسینہ کے علیہ مدرد دربار کیاوے نا بیاد دامل جھتبا گیا دی دربار تک اللہ مامی رسول جو مامی آج جاکھو چاچے مختار کوئی کو کہنا سن دی وہ بندے کو مئلے سے آدھا بھی نہیں مصحب دے بیرہ بندہ جملے تاہی نہ کرے دربار تک اللہ فرمین نے تیری جادر دی کہ سمیں ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میری جائے شہادت نہیں میں کوئی کچھ ہی نہیں تھی بڑا خواضی دی کہ سمیں تکو سمیں جا گئی تو ساری رات شاہ دو سے مراد دامل جھتبا گیا دی میں ملن گیا دیکھو دربار کچھ نتیزی دربار تک اللہ جتا میری جوان ماغے گئی یہی تفعیم تھی دیکھو درد حسین تھی ملن گیا دیکھو پتہ ہے جنو محرام ہے جنو جان دے دیکھو پتہ ہے لہا لیے چاکر حسین تھی بھی تو باتوں کرے گئی آگر ملن گیا دیکھو دربار کچھ نتیزی دربار تو ہوا ہے نا جتا میری جوان ماغ گئی یہی تفعیم تھی کیا ولی یہی حسین میں نمی جان دیسا اور حالات کیا ہے نا حسین تھی نگاہ بھیڑ دے شیرے تھے علی دی دھی دی نظر ابباس تھی دربار دیتے تے غازی اپنے کمرے جپنے اتاکے جپنے پننگ تے فضل کو سینے تے سمائی پہ تلوار ہاتھے سے پتل کو جنگ دے آداب پہ سکھنے دی اچانک ام الفضل سلام علیہ حکمری داخل تھیے زندگی جو پہلی باری علی دی نو زمین تے بہے کے چادر لائیے تے اچھا رنیے میں آگ چھوڑے چاچا جی تسا سون چھوڑے بس ابباس تے کرنا تے ہی سین لبابا دیا والا یہ طلب کیا دے ہیں لبابا میری زندگی چلی دی حویلی جننگے زیر کیوں مٹھین ہو دی لبابا کے روانا تو پتل کو پیار کھڑا کرے لی تے بھیڑ بھیڑا بہر حویلی جنونے بھیڑ بھیڑا 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 رومڑ دیا والا یہ طلب پہ ابباس چوڑا دی کا سمیت میں شوا کی ناکھی نال پڑے اتنی تیری نال اٹھے گازی تروار شجی ویں جٹھیے فضل خبے ویں جٹھے نہ سیرتے امامان نہ پیریں جنتی ننگے سیر ننگے پیر ابباس کمرے چھتے رہے میرے دل نہیں بنے دا بندہ ہوئے شیعہ دے ماتم نہ کرے انہوں ابباس تے نظر پہیے علی بھی بھیڑی حسین تا دا من چھوڑ کے اندھی جڑے پاسے دل کرے لگا میری چادر دا دگران آگے تیری زندگی دا دامن آگے میرے اکبر دا استاد آگے میری ماں دی دعا آگے امبل ورین دا بچڑا آگے میری سکینہ دا یہ کنی آدھا ماتا موکا نہ کرے آکس جی جتنی واری تو آکھیوں میں پردان آگے جتنی واری تو حکم گرے جی بچڑا جتنی واری آگے میں دیکھتے بردہ استاد آگے میری بھیڑا ماشکی آگے تیری کمردہ دور آگے میری پردہ نگران آگے نیڑے آگے لگے نباس سندگی پہلی واری اچھا بوڑے گا دی حسین تیا کھچاک پا کے باس آگے سچی مچی میں کو نہ کر سمیتے ہوسینہ کے اپاس جھکیاں گا لی نہ کر تیکھو گیا کہ تُو سارا نہ کرے گازی آکھے نہ کرنا بطول دی اولاد رون دی بھئی کنین دے پتر پولے سیدھے نہیں ہوئے کیوں پہ رون دی حسینہ کے یارگل کوئی نہیں حقی میں کو دربار سدھے ولید میں کو سدھے میں وینا چانا آلیا وینا نے دی اپاس ہمیں حق بات کے آکے سادہ حقن کونے آئے ایک ہے مگا لیکن بس ہے بس ایدھا فرم بلا آن دو گازی آکے سکاہ سادکے بنیا آسا کائنات سادہ حقن کونے میرا آدم ہوں چونکے پھر میں دین بچا مڑے نان دین دیوکھی بن گئی ہے میں دربار ضرور میڑے گازی حط بد کیا کہ جے ضرور بنی تو سالہ حاشمی انہوں کو پتہ تا لگے حسین حسین فرمائے اپاس دیر تھی ویسی زارے حاشمی جمع کرنے مطا ولید سمجھے حسین نشکر کا شابہ کرنے حد بد کے اپاس آکے ہک لمحہ میں کونے جا ہک ہک واد ریسان جڑا آگیا مگنے زون جڑا رہ گیا اور رہ گیا حسین اکمار حقل بری حمیلی چمبہ سکر ماری سجاد اکبر کاسیم آن محمد مسلم نیکو نہیں آدم آتا موسیتے لے جگرے ابداللہ اولاد یقین اولاد جعفر تیار گازی حکمہ مہیندہ کے دروازے چھل دے گئے کتھوں سجاد تلوار چاکے کتھوں اکبر تلوار چاکے کتھوں کاسیم ابداللہ دیکھوں نہیں آدم آتا لیکنہ ہکوزنی خسین نا لیکی آتا آرہ چاکے تھارہ حاشمی مہرن حسین تیوار سر مارے کازی پی رہتے تھے کوئی رومڑ دا موقع ہے کچھ ہی دا موقع ہے میں ہکھکا لیتی ہے سارے گھومنی اندھیوں انہیں پترہ کو سمجھ نہیں آنا تو سماتن کرائے چیخ نکلی ہے حسین دی تو اگر نے یار اپاس آج میں تسا کوئی نہیں آج میں لہسا چاکے تھکا کوئی نہیں آج میں دخمی کوئی نہیں آج میں کوئیڑی دے پر دے دے در کوئی نہیں بایا پاس تا ہکھکا لیتی ہے سارے لگے ہیں میں کوئیڑا یار پیامے جانا میں توئیڑا تساو سا بہو سارے زخموں سے راشا چاکے تھکے ہو سا میرا سر سنگیتو سی شکمر دا ہکھتھ میں کیا جو فید اللہ جانے ہوں دا کیوں شیئے دا ہاتھ نہیں مارے شکمر دا ہکھتھ میں کیا جو فید تو سی ہکھتھ میں کیا جو فید میں چھتے کھتے دیکھ کے اکسا ہینڈا لکھو اے لاتھ کبار کوئی میری مہین دا پردہ بچھا کوئی می کو بانی ماتا کوئی می کو بانی جی 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 بس کرو کی چاہ چاہ سنگی جی جی ہمارہی میں کو جمعہ دی جاتا میں کو بار مارنگ کل مختار ہاتھ مدنباس شکر ہیک جمعہ دی جاتا سنگی ہیک جمعہ دی نو کارا آپ پتوان کو اڈا تو سیل نہ پڑتا یہ ہیک کو جمعہ میں کو بڑھن دے اٹھارہ حاسمی گھر تو گھر رلا کے حسین دربار ملید دے در دی یہ تھا ہی مگینہ بھی ختم کالی دھو شروع گرے ساں مذرگاہ کے پرداشت مو کئی ہے مگینہ بھی اٹھارہ حاسمی رلا کے حسین دربار دے در دے گئے اگر گھر کے فرمزے میں بحثیت ایمان پی آدھا مدینہ میری جائے شعاتت نہیں ملید بھرکات نہیں میں تو کو اپنے باستہ ناکھیں آیا میں تو کو بھید دی تسلیم میں کو کچھ تھی ویا نہ تھی ویا کل آم آتا میری بھید مر دی آئے کل آم آتا میری دھین مر وجہ میں تو کو بھید واسہ ناکھیں آیا میں اعلام تھی کہ حکم بے دینا میں اندر کل ہمیں ساں میرے کوئی عزید میرے کوئی رشتہ دار میرے نال نہ سی مدتہ ملید سمجھے حسین ہمرا گرن آگے اگر حالات خراب تھی گئے دروازہ خیبر تو بدا نہیں میں اللہ اکبر آکساً سارے لگے آئے پنجوہ قدم حسین دا دربارے چھئی ممبر تکڑا دا 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 حسن اوہ بندہ آجوں لگات پڑھ کے معافی منگے اب پاس تھے حسین تو جہی جملے تھے ماتن میں کی دا پنجوہ قدم ہی حسین دا یا حسین کو آت میں سوچ تھے حسین پلت مٹھے سکینہ دا ماشکی علی دیدی چادردہ نگران چین بطولی دعا پاس حسین نے پیرا تپیر لکھ کے پیان دے حسین فرمائے غازی میں منہ نہیں کی تو بعد کیوں پیانے اپاس سمام اللہ کے گالے جبائے تو میں حضرت بات کہا دے تو سو فرمائے میرا رشتہ دار کوئی دارے تیرا رشتہ دار اکبرے تیرا رشتہ دار کسلے تیرا رشتہ دار سجادے تیرا رشتہ دار آنے میرا رشتہ دار محمدے کوئی تیری بھیر دا پھترے کوئی تیرا بھرا دا پھترے کوئی تیرا اپڑا پھترے میں رشتہ دار تا نہیں میں تا قدیر دا پھترا میں رشتہ دار تا نہیں اومد صدقے سی جاملتے میں رشتہ دار تا نہیں میں تا ڈوکران ڈاڑی چمیو فرمائے نے میں نے حکمی بہر لگا ون حالات خلاف تھی یہ اللہ اکبر نکلے حسین دے موچ حجے اکبر کی رے حسین دے ہونٹا تے دروازہ حسین نے پینا تیار انہی ہاشوی سب تو گاپ پاس قرآن دی دے حد تیتروا برادی حالت اچھی حسین میں سوچ کی تے یہاں مدینہ کربلا بن دے شاید میں کو معاف کری میں زندگی جو پہلی واری محرم پہ پڑھ دا میں کو نہیں پتا ہی علاقہ دے بدلنا تو برداشت تھی وے نہ تھی وے سیدہ دے بیٹھوں میں کنیز دا پھترا سیدہ دے ہکنی دی ہوئے میری ماں تو لفظہ لے بی بی میں کو معاف چا کرائے جو ملاو کھائے نہ پرداشت کر سکوتا ماں پہلے معافی بیا منگدہ حسین بیرادے سینے تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے فرمائے دے اب آس مدینہ ہے لڑنا نہیں جنہا حسین لیکن مدینہ ہے لڑنا نہیں حسین نے پیرہ دے مورا کے آدھان ہکی واری ناس چاہ لڑنا کھائے اب آس لڑنا نہیں پیراؤنے پیر جن کے آدھان چاہ لڑنا�� جنہا حسى کہ نیخ بنا سینے دی موسیقی 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 موسیقی